ای بی پی گنگا پر اس کے ساتھ ہی بھاچپا کے کئی ودھائک بھی دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں جس سے صاف صاف لگ رہا ہے کہ کل بھاچپا کی طرف سے کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے تو اسی کے مدنظر دلی سے دون تک ہلچال ہو گئی ہے سی ایم تروند راوت کل آ سکتے ہیں دلی جے پی نڈا سے ہو سکتی ہے تروندر سنگھ راوت کی ملاقات تو سی ایم نے جے پی نڈا سے ملاقات کے لیے وقت مانگا منتری منڈل وستار پر بھی چرچا سمبھو تو راجس صبح کے پرتیاشی کا ہو سکتا ہے اعلان تو اس بڑی خبر پر لگاتار نظر بنی رہے گی اور اپ ڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے وہیں اتراکھن میں روڈویس کرمچاریوں نے ویتن نہیں ملنے سے ایک دن کے لیے کام کاج کو بند کر رکھا تو پردیش بھر میں روڈویس کرمچاریوں نے دھرنا پردرشن کر اپنی ناراضگی ظاہر کی دہرادون کوڑڈوار حلدوانی اور الموڑا میں روڈویس کے بسوں کے پہیے جام رہے چار تصویر اس پر آپ دیکھ رہے ہیں دہرادون کوڑڈوار حلدوانی اور الموڑا یہاں پر چکا جام رہا ویتن نہیں ملنے سے کرمچاری ناراض تھی ذرا سوچئے جن لوگوں کو پانچ مہینے سے ویتن نہیں مل رہا ہے ان کا گھر کیسے چل رہا ہوگا یہی وجہ ہے کہ روڈویس کرمچاریوں کو دھرنا پردرشن کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے مگر یہ اس آندولن کی آہٹ ہے جو 28 اکٹوبر سے شروع ہو سکتا ہے پانچ مہینے سے ہمارے کرمچاری کو بیتن نہیں مل رہا جو بڑی گمبیر بیسے ہے بیگت چار پانچ مہنوں سے اتنی دکھت ہے بہت زیادہ دکھت ہے ہو رہی ہے فیز دینے کی ہے کرائے دینے کی دکھت ہے اترہ کھنڈ میں روڈویس کرمی آگ ببولا ہے پانچ مہینے سے ویتن نہیں ملا ہے لہٰذا روڈویس کرمی نے ایک دن کے لیے کام کاج بند رکھ کر ویروت جتایا سب سے پہلے راج دھانی تہرادون کی تصمیریں دیکھئے روڈویس کی بسوں کے پہیے جام ہیں اور روڈویس کرمی کام کاش بند کر دھنگامہ کر رہے ہیں ناراضگی اس بات کو لے کر ہے کہ کرمچاری بغیر ویتن کام کر رہے ہیں پرمک مانگ ہماری ویتن کی ہی ہے اور ویتن کے لیے ہی ہم یہ آندولن کر رہے ہیں دھیرے دھیرے اور سمجھ چاہو تو اور بعد میں ہو سکتی ہے لیکن ویتن ایسی چیز ہے جس سے کرمچاری کا پریوار چلتا ہے پریوار چلانا مشکل ہو گیا ہے اب روڈویس کے کرمچاریوں کو کوئی ادھار سامان بھی نہیں دے رہا ہے اب نوبت یہ آگئی ہے کہ بھوکے مرنے کی نوبت آگئی ہے اس کے ساتھ ہی کرمچاریوں کی یہ بھی مانگ ہے کہ جن ڈرائیور اور کنڈکٹر نے کورونا کے سامے میں کام کیا انہیں پروتصاحن راشی دی جائے ادھر ہلدوانی میں بھی روڈویس کرمچاریوں نے کام کاج بند رکھ کر دھرنا دیا انہوں نے چھتاب نیدی ہے کہ اگر بانگیں نہیں مانے گئے تو 28 اکٹوبر سے انشت کالین ہر دال کی جائے گی ایک طرح جہاں ڈکٹر نے اپنی سیوہ دی اسی طرح پریوار نگم کے کرمچاریوں نے بھی کورونا کال میں کورونا یودہ کی طرح کام کیا اور ایک پردیش سے دوسرے پردیش میں یادتوں کو پہنچایا گیا اور اپنی جام کو جوکھن میں ڈال لگیا ایک طرح سے ان کو کورونا یودہ گھوشت کیا جانا چاہی تھا لیکن ہمارا دربھاگی ہے کہ کورونا یودہ تو دور ہمیں کورونا یودہ کے بلے ہمیں ہمارا اپمان کیا گیا اور ہمیں چار پانچ مہینے سے بیتن نہیں ملا ہے اور ہمارا جیون بڑے سنکٹ سے گزر رہا ہے انلاک فائیب کے دوران ملی چھوٹ کے بار ابھی کچھ دنوں پہلے ہی روڈویس بسوں کا سنچالن شروع ہوا تھا تیوہار کے سیزن کو دیکھتے ہوئے ہی بسیں شروع کی گئی تھی اترا کھن جانے کے لیے فلحال روڈویس بسیں ہی آبا چاہی کا بڑا ذریعہ ہے ظاہر ہے ان کی ہر تال کی وجہ سے مسافروں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دہرہ دونسی رویک اینتورا کے ساتھ حلقوانی سے انکیت ساہ کی ریپورٹ ای بی پی گنگا تو پانچ ماہ سے ویتن نہ ملنے سے ناراض روڈویس کرمیوں نے ہر تال کی چکہ جام کیا اور آگے بڑے آندولن کے چیتاب نہیں دی تو وہیں روڈویس کرمیوں کے ہر تال کو لے کر کانگریس نے سرکار کو گھیرنا اب شروع کر دیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ سرکار کی حالت خراب ہے کانگریس کے نشانے پر بھاچپا سرکار روڈویس کرمیوں کے بہانے سیاست گرمانے کی کوشش روڈویس کے کرمچاریوں کو چار چار پانچ ماہ سے تنکھا نہیں مل رہی ہے اس کے علاوہ راج کے تمام جو سہیتہ پرابت انٹر کالیجز ہیں ان کے ادھیاپکوں کو شکشنیتر کرمچاریوں کو بھی پچھلے تین تین چار چار مہینے سے تنکھا نہیں ملی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے اس دریویندر سرکار میں پونے چار سال میں یہ تیسری چوتھی بار ہو گیا ہے کہ کرمچاریوں کو تین مہینے بعد تنکھا ملی ہے تو روڈویس کرمچاریوں کے بہانے اب کانگریس گھیرنے کی تیاری میں سرکار کو وہیں جولی گرانٹ ائرپورٹ کے وستاری کرن کا ویروہ ہو رہا ہے وستاری کرن کے لیے دس ہزار پیڑوں کو کاتے جانے کی بات کہی جا رہے ہیں جولی گرانٹ ائرپورٹ دیرہ دن کے وستار کو لے کر تمام سارے سماجک سنگٹھان پیڑ کاتنے کا ویروہ کر رہے ہیں ہمارے صاحب باتچیت کے لیے موجود ہیں سر ائرپورٹ کے وستاری کرن ہونا ہے لیکن کانگریس بیروہت میں آگئی کی پیڑ نہیں کٹنے دیں گے دیکھئے جب وکاس کار یہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا پریہ ورن کو نقصان تو ہوتا ہی ہے اب بیٹھ کے بات ہوگی ان سب لوگوں سے سرکار بات کرے گی کہ کیوں آوشک ہے انٹرنیشنل اس طرح کا ہمارا ائرپورٹ بنے گا ہینگر ہوگا کئی چیزیں اس میں سویدھائیں ہوں گی تو اس کے لیے آوشک ہے کہ تھوڑا تیاغ تو کرنا ہی پڑتا ہے ایسے تو گاؤں گھروں میں کہیں سڑکیں نہیں جائیں گی کچھ نہیں ہوگا جو پیڑ کاتنے جروری ہوں وہ ہی کاتیں یہ جرور ہاں اتنا جرور احتیاط بھرتنی چاہیے کہ ایک پیڑ کے آڑ میں دس پیڑ کہیں نہیں کٹنے چاہیے اگر ایسا کبھی کوئی کٹتا ہے وہ غلط ہے لیکن بکاس کے نام پر کہیں نہ کہیں پریہ ورن کو نقصان ہوتا ہے یا تو ہم کو تیہ کرنا پڑے گا کہ ہم بکاس کو جتنا ہو گیا بہت ہو گیا اب کافی ہو گیا اس سے آگے نہ تو ہم کو روڈ چاہیے نہ سڑک چاہیے نہ ائرپورٹ چاہیے نہ پانی کی لائنے چاہیے سرکار کی نجروں میں ساری چیزیں ہیں سرکار وارتہ کر رہی ہے اور اس کو سلجھانے کا پریاس کر رہی ہے ہم تو کھرمچاریوں کے ہیت کی بات کرتے ہیں بیعپاریوں کے ہیت کی بات کرتے ہیں اسٹوڈین کے ہیت کی بات کرتے ہیں تو جن کلیانکاری سرکار ہے اس لیے جن کلیانکاری کوئی بھی سرکار ہوتی ہے وہ ہر چیز کے پرتی سمبیدن شیل ہوتی ہے سر سبرمنیم سوامی آپ کے پارٹی کی راجے سوا سانسد ہیں ہائی کورٹ ننی تال کے بعد اب وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے دیوستانم بورڈ کو لے کر اور تمام سارے جو مندیر ہیں وہ ان کا اپنا ویشیشہ دکار ہے جو بات نیایلے میں ہے اس کے بارے میں مجھے بولنا اچھیت نہیں ہے شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تو یہ ہے ننی تال سے سانسدہ جابٹ جن کا کہنا ہے کہ جو ائرپورٹ کا وستار ہو رہا ہے اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے لہٰذا اس طریقے کے وستار میں تھوڑا بہت پریورا کا نقصان ہوتا ہے اتنا جو ہے سہا جائے گا تو سنا آپ نے جولی گرانٹ ائرپورٹ کے وستاری کرن کو لے کر کیا کچھ کہا سانسد اجائے بھٹ نے انہوں نے کہا کہ جتنا آوشک ہو جتنی ضرورت ہو اتنے ہی پیڑ کٹیں ایک پیڑ کے بدلے دس پیڑ کٹنا غلط ہے لیکن اس پر سیاست ہونا بھی واجب نہیں ہے اور اسی لیے جب ویروت کر رہی ہے کانگریس تو سرکار کانگریس سے بات چیت کرے گی انہوں نے کہا کہ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور تمام مددوں کو لے کر کیونکہ وکاس ہے تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ پریابرن کو نقصان پہنچتا ہے لیکن کوشش ہوگی کہ کم سے کم نقصان پہنچے اسی بیچ بڑی خبر مل رہی ہے کل دلی آئیں گے سی ایم ترون راوت اس وقت کی سب سے بڑی خبر شام چھے بجے دلی آئیں گے سی ایم ترون راوت تو پاتھی آلہ کمان سے کریں گے ملاقات منتری منڈل وستار پر ہو سکتی ہے چرچہ اس وقت کی بڑی خبر ای بی پی گنگا پر اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہم کل دلی آئیں گے سی ایم ترون راوت شام چھے بجے دلی آئیں گے سی ایم ترون راوت تو پاتھی آلہ کمان سے کریں گے ملاقات منتری منڈل وستار پر بھی ہوگی چرچہ ای بی پی گنگا نے پہلے ہی یہ خبر اپنے درشکوں کو دی کہ کل مکہ منتری ترون راوت دلی آنے والے ہیں اور اسی کو لے کر یہ بڑی خبر مل رہی ہے کل جی پی نٹا سے انہوں نے ملنے کا وقت بھی مانگا تو ان سے ملاقات ہوگی اور سمبھب ہے منتری منڈل وستار کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہوگی مہنیت رکھن میں دو نومبر سے دسویں اور بارویں کے سکول کھولے جانے ہیں جسے لے کر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کرونا کی وجہ سے سواست ویباق کی طرف سے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں جس کا پالن کرنا ہوگا کلاس روم میں سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین رکھنی ہوگی کلاس روم میں بھی ایک نشت دوری کے حساب سے ہی چھاتر چھاترائیں بیٹھیں گے دسویں اور بارویں کے سکول کھولیں گے دو نومبر سے سکول کھولنے کے تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں کس طرح سے بچوں کو کچھ دوری پر بٹھایا جائے گا اس کو لے کر مکمل تیاریاں کی جا رہی ہیں بچوں کے سینٹائزیشن سے لے کر ان کو بٹھانے کے لے کر سب ہی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو کلاس روم میں مینٹین رکھنے ہوگی سوشل ڈسٹنسنگ سکول کے دسویں کے اور بارویں کے بچوں کے ہم کلاسی ہم لگیں گے اور جو اسفاستہ بیوہاک کی گائیڈ لائن ہے اور اسفاستہ بیوہاک کے بیٹھنے کے پسچات ان سے پرامار سے لینے کے پسچات سوشل ڈسٹنس سینٹائزر اور ماسک انہیں سب کی بیوستہ کرنے کے اپرانت ہی اور اسکولوں میں ساپ سپائی سوچتہ کرنے کے پاس شاہد ہمیں گھر لیا مجھے امبید ہے کہ بھاگوانے کے پاس آئی تو دو نومبر سے بیٹھوات ہماری سکول کھولے لیں تو شکشاہ منتری ارون پانڈے کو سنا آپ نے دو نومبر سے سکول کھولے جانے اور اس کو لے کر تیاریاں تیز ہو گئی ہیں وہیں لمبے عرصے کے بعد آخر کار کارٹ گودام سے دلی کے لیے شتابدی سپیشل ایکسپریس ٹرین روانہ ہوئی پہلے دن کارٹ گودام ریلوے سٹیشن سے رودرپور تک دو سو یاتری دلی کے لیے روانہ ہوئی کوویڈ نائنٹین کے چلتے ریلوے سٹیشن میں وشیش ویوستہ کی گئی سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال کے علاوہ کوویڈ نائنٹین کے نیموں کا پالن کرنے کے لیے بھی یاتریوں کو جنگ رکھ کیا گیا تو تیوہار پر لوگ اپنے گھر آ جا سکیں اس کے لیے ریلوے نے کلیس نومبر تک اس ٹرین کے سنچالن کا فیصلہ لیا ہے کافی سمیہ سے جو ٹرینیں تھی وہ بند تھی اب اتساہ کا محسوس ہو رہا ہے اتساہ سبھی یاتریوں میں ہیں ہم جیسے جو اکیلے رہتے ہیں ان کے لیے ایک صحیح سمیہ پر یہ ریلوے دوارہ جو چلائے گیا ہے ستاب دی ٹرین یہ ہمارے لیے بہت ہی صحیح ہوگی رہا ہے تو تیوہاروں کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھنے کے لیے ڈی جی پی انل رتوڑی نے ادھکاریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ کی ڈی جی پی کا کہنا ہے کہ تیوہار کے دوران پولس تترک رہے گی جس سے کہ کورونا کا سنکرمنٹ پھیلنے سے روکا جا سکے ویترکن کے پورپ سی ایم اور مہاراست کے راج اپال بھگت سنگھ کوشیاری کو ہائی کوٹ نے افماننا نوٹس جاری کیا ہے ہائی کوشیاری کو آواز کے قرائے سے سنبندت چار ہفتے کے بھیتر جواب دینے کا آدیش دیا ہے تو قرائے کے سنبند میں ایک سنستہ کی طرف سے ہائی کوٹ میں افماننا یاج کا دائر کی گئی تھی کوشیاری نے کوٹ کے پورپ کے آدیش کا پالن نہیں کیا ہے اور نہیں انہوں نے مکہ منتری رہنے کے دوران کا بجلی پانی آواز کا سینٹالیس لاکھ ستاون ہزار سات سو اٹھابن روپے کا بھکتان کیا تو کوٹ نے پورپ میں ان سے یہ بھکتان کرنے کو کہا تھا لیکن اب تک اس کا بھکتان نہیں کیا گیا ہے رام نگر میں ایک یوبک کو اپنی بہن پر اتنا گصہ آیا کہ اس نے بہن پر چاکو سے حملہ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی موڈن خیالوں کی تھی اس کی یہی بات بھائی کو ناغوار گزری جس وجہ سے اس نے اپنی بہن کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیا لڑکی کی حالت کافی نازک ہے ادھر آروپی کو جیل بھیج دیا گیا ہے گنگ نہر کے بند ہوتے ہی رڑکی میں خنن مافیا سکریہ ہو گئے ہیں خنن مافیا گنگ نہر سے دن رات خنن کر رہے ہیں مگر پرشاسن کو یہ سب دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے ادھر جوائنٹ مجسٹریٹ نمامی بنسل کا کہنا ہے کہ گنگ نہر میں خنن کرنے کی اجازت نہیں ہے پولس کو اس کے لئے کاروائی کرنے کے لئے کہا گیا ہے پولس کو نردیشت کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس طرح سے نگرانی رکھیں کہ کسی پرکار کے وہاں پہ اوید خنن کی گتیویدھی یا ایسی کوئی گتیویدھی نہ کی جائے جس سے جن سامانے کے جیون کو بھی خطرات پڑھنے ہیں وہی خاتیما میں نیپال بورڈر پر تسکری رک نہیں رہی ہے اسیس بی نے گشت کے دوران تین سو اسی بورے بھار کے خات پکڑی ہے اس خات کو سائیکل پر لات کر نیپال بھیجا جا رہا تھا تسکری کے عارف میں نیپال کے تین لوگوں کی بھی گرفتاری کی گئی ہے حالانکہ اس کھیل کے اصلی ماسٹر مائنڈ فرار ہونے میں کامیاب رہے پکڑی گئی خات کی قیمت قریب ساڑھے چار لاکھ روپے ہے بڑکورٹ میں یمنوتری ہائیوے پر درار پڑھنے سے بڑے حادثے کا خطرہ منڈرانے لگا ہے موٹر مارک پر کٹنگ کا کام چل رہا ہے کٹنگ کے دوران ہی مارک پر درار پڑھنی شروع ہو گئی ہے جو لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے درار سے لوگوں میں دہشت بھونوں کے اوپر مڈر آیا خطرہ یہ دکھائی جو رہا ہے کہ اس میں یہ درارے پڑھ گئی ہے کل رات سے اور آج تک یہ اتنی درارے پڑھ گئی ہے اس میں زرہ سوچی کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کے گھر کے قریب تک یہ درارے پہنچ گئی ہیں درارے کافی بڑی ہیں ان کی وجہ سے ان کے بھون کبھی بھی گر سکتے بڑھکوٹ میں یمنوتری ہائیوے چورانوے پر خرادی کزبے کے ٹھیکوں پر بہاری کی کٹنگ کا کام چل رہا ہے مگر اس کٹنگ کے وجہ سے درارے پڑھ رہی ہیں یہ دکھائی جو رہا ہے کہ اس میں یہ درارے پڑھ گئی ہے کل رات سے اور آج تک یہ اتنی درارے پڑھ گئی ہے اس میں اس کے ساتھ ہی روڈ میں کافی بڑی درار پڑھی ہے جو کافی دور تک پہنچ گئی ہے لوگوں کو ڈر ہے کہ اس کے وجہ سے ان کے بھون دھراشائی ہو سکتے ہیں پرشاسان موقع کا نیرکشن کرنے کی بات کر رہا ہے یہ پی ایم جسوائی کی سڑک ہے جو ایگزسٹنگ ہمارا این اے چھے اس کے ٹھیک اوپر سے اس کا جاتا ہے تو نیچے کیوں کی سڑک کے چوڑی کرن سے درارے ہیں وہ وہاں تک پی ایم جسوائی کی سڑک تک پہنچ گئی ہے اس کے نیرکشن کے لیے پہاڑ میں پڑی درار کی وجہ سے اب لوگ یہاں سے آواجاہی میں بھی ڈر رہے ہیں کیا پتہ کب پہاڑی درک جائے اور کسی کی اوپر آگے اس لیے آشنکہ نے لوگوں کی نیند اڑا دی ہے بڑکور سے نیتین چوہان کی ریپورٹ ای بی پی گنگا تو بڑکورٹ میں پہاڑ کی کٹنگ سے سڑک میں آئی درارے جس سے دہشت بڑھ گئی ہے ادھر اترکاشی میں دھراسو بینڈ کے پاس گنگوثری نیشنل ہائیوے پر تین گھنٹے تک بند رہا اس دوران ہائیوے پر دونوں اور وانوں کی لمبی کتار لگ گئی قریب دو کلومیٹر لمبا جام لگ گیا جس میں سواست ویبھاگ کی ایک آپات کالین سیوہ کی گاڑی بھی فسی رہی اترکاشی کے دھراسو بینڈ کے پاس یہ ہائیوے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو بند ہو گیا اور دونوں طرف لمبی کتاریں لگ گئی اترکھنٹ پرائیم میں فیلحال وقت ایک بریک کا ہے بریک کے اس بار بھی خبریں جاری ہیں آپ بنے رہیے ای بی پی گنگا کے ساتھ ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی موسیقی